باؤ اینیمیٹڈ شارٹ فلم ہے جس میں ایک میسیج دیا گیا ہے جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں زیادہ تر پیرنٹس کو فیس کرنا پڑتا ہے اب اس میں ہمیں بولے چائنیز کپل کو دکھاتے ہیں جن کی زندگی رکی ہوئی سی لگ رہی ہوتی ہے اب یہ عورت اپنے ہزبنڈ کے لیے میدے سے کچوری جیسا کچھ بناتی ہے جو کہ چائنیز ڈمکلین باؤ ہے پھر یہ عورت اپنے ہزبنڈ کو باؤ کھلاتی ہے اور پھر وہ کام پہ چلا جاتا ہے اور اب جب وہ عورت خود باؤ کھانے لگتی ہے تو اسے کچھ فیل ہوتا ہے اور وہ اسے مو سے نکال دیتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ باؤ زندہ ہے اور ایک چھوٹے بچے کی طرح رو رہا ہے پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور پاؤں بھی نکل آتے ہیں پھر وہ اسے دیکھ کر اٹھاتی ہے تو وہ باؤ خوش ہونے لگتا ہے پھر یہ عورتے سے پالنے لگتی ہے کیونکہ اس کے بچے نہیں تھے وہ میدے سے بنا سوف تھا تو اسے صحیح کرنے کے لیے اس میں سٹفنگ کرتی ہے اور باؤ کی ہائٹ تک میجر کرنے لگتی ہے اب وہ جہاں بھی جاتی باہر یا مارکٹ باؤ کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاتی اب باؤ بھی بڑا ہونے لگتا ہے تو وہ دوسرے بچے کو دیکھ کر فوٹبال کھلنے لگتا ہے لیکن اس کی موم اسے واپس لے جاتی ہے جس سے وہ ناراض ہو جاتا ہے اب باؤ اور بڑا ہونے لگتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی منمانی کرنے لگتا ہے اور باہر گھومنے لگتا ہے کول پہ گھنٹوں اپنے دوستوں سے باتیں کرنے لگتا ہے اور سیلفش ہو جاتا ہے اس کی موم اس کے لیے کھانا بناتی ہے لیکن وہ اگنور کرتا ہوا باہر چلا جاتا ہے اب باؤ کی ماں کا دل خراب ہونے لگتا ہے اور وہ سبھی کھانا خود ہی کھا جاتی ہے پھر رات کو باؤ بہت لیٹ آتا ہے اور اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے جو کہ اس کی موم کو رنگ دکھاتی ہے کہ ان دونوں نے شادی کر لی ہے اب باؤ اپنا سامان لے کر یہاں سے جانے لگتا ہے لیکن اس کی موم دروازہ بند کر دیتی ہیں اور باؤ کو روکنے لگتی ہیں اور کافی رو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ ماں نہیں رہا ہوتا اور تب ہی وہ گسے میں آ کر باؤ کو کھا جاتی ہے اور پھر انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا کر دیا اور وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہیں کہ اب ان کا بیٹا کبھی واپس نہیں آئے گا اور تب ہی ان کے روم میں ان کے ہزبینٹ اس کے بیٹے کو لے کر آتے ہیں جو کہ باؤ کی طرح ہی دیکھ رہا تھا اور پھر پتا چلتا ہے کہ یہ اس کا اصلی بیٹا تھا جو کہ شادی کر کے اپنی ماں کو چھوڑ گیا تھا اور اسی دکھ میں اس کی پوری کہانی اس کی ماں ایک ڈمکلن میں امیجن کر رہی تھی اب وہ اپنی ماں سے مافی مانگتا ہے اور پھر پوری فیملی مل کر باؤ کھانے لگتی ہے اب اس شارٹ فلم میں یہی میسیج دیا تھا کہ جو بچے اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تب ان کے پیرنٹس کی لائف اسی طرح دکھ درد میں گزر رہی ہوتی ہے اسی لیے never do that to your family یہ انہیں زندہ مار دینے کے برابر ہی ہے